بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم دیکھتی ہیں آنکھوں کو سنتے کانوں کو دل کی گہرائیوں سے اسلام علیکم امید کرتا ہوں سب لوگ خیریت سے ہوں گے آپ کو بھئی مذہر اقبال آپ کے پیشے خزمت ایک نئی ویڈیو لے کے حاضر ہو چکا آج کال جیسے آپ کافی سارے لوگوں کو پتا ہے کہ بچوں کا جو ٹائم ہے وہ سٹارٹ ہو گیا بچے سٹارٹ ہو چکے ہیں سندھ کے اندر انڈے سٹارٹ ہو چکے ہیں یعنی کہ ساہر اینڈے سٹارٹ ہوئے ہیں تو بچہ بھی سٹارٹ ہوا ہے تو کافی سارے دوست بھائی جو ہیں سوشل میڈیا پہ ویڈیو دیکھتے ہیں بچوں کی یا انڈوں کی ویڈیو دیکھتے ہیں تو ریکوائرمنٹ کر رہے تھے مذہر بھائی مجھے پانچ انڈے لے کے دے دیں مذہر بھائی مجھے دو بچے لے کے دے دیں مذہر بھائی مجھے تین بچے چاہیے مذہر بھائیے مجھے پندرہ ہنڈے چاہیے تو اس طرح کافی سارے جو میرے بھائی ہیں وہ اپنی اپنی requirement کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ چھوٹا zero size ہمیں بچہ چاہیے ہم نے اس کو چھوٹ بنانا ہے ہم اس کو ایسا بنانا چاہتے ہیں اپنی اتیلی کے اوپر وہ دانا پانی کھائے ہم اس کو ایسا بنانا چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے بازو کے اوپر بیٹھ کے وہ بلائی کرے ہم ایسا بنانا چاہتے ہیں سندھ کے اندر بچے کا ٹائم سٹارڈ ہو گیا بچے سٹارڈ ہو چکے ہیں مجھے کافی سارے بھائی کہتے کہ آپ کیوں نہیں لے کے آ رہے ہیں تو دیکھیں میرا بھائی جان انشاءاللہ الحمدللہ میری سندھ کے اندر بات چل رہی ہے کافی دوستوں کے ساتھ تو میں بچے بھی لے کے آوں گا انڈے بھی لے کے آوں گا جس بھی میرے بھائی کو چاہیے ہوگے میں ضرور دوں گا لیکن ابھی میں خود تھوڑا سا ڈلے کر رہا ہوں تھوڑا سا جو ٹائم میں وہ گزارنا چاہ رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پنجاب کے اندر ابھی موسم میں نمی ہے میں چاہ رہا ہوں کہ ہمارا موسم جو ہے وہ تھوڑا سا خوشک ہو جائے تھوڑا سا کڑک ہو جائے تھوڑی دھوپ جو ہے وہ زیادہ کڑک ہو جائے تو کیا ہوگا کہ وہ ادھر سے جو ہم بچہ لے کے آیں گے وہ اس موسم کے اندر جو ہے اس کو ہم کوشش کریں گے کہ وہ بچہ ضائع نہ ہو وہ بچے مرے نہ کیونکہ ابھی لے کے آوں گا تو ابھی کیا ہوگا کہ وہ والے بچے مرنے کا بہت زیادہ جو ہے نا وہ خطرہ رہتا ہے تو دیکھیں ہم جیسے جو عشقاری بندے ہیں جو جن کا لگاتار یہی کام ہوتا ہے کہ بچے یا بڑے پٹھے یا بڑے تیتر سیل کرنا سین سے لے کے آنا ہم سے وہ نقصان ہو جاتا ہے ہم سے بچے مار جاتے ہیں تو کافی سارے بھائی اناڑی ہوتے ہیں میرے بھائی نئے ہوتے ہیں ان کو پالنا تھوڑا مشکل ہو جائے گا تو میں چاہتا ہوں کہ کسی بھی میرے بھائی کا کسی بھی میرے دوست کا جو ہے نا نقصان نہ ہوئے کیونکہ آج کل کے دور میں جتنی منگیائی ہو گئی ہے آج کل گزارا کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے تو آپ پتہ نہیں کس میند سے کتنی میند سے کس طرح وہ پیسہ جوڑتے ہیں ایک ایک روپیہ ہکٹھا کرتے ہیں تو میں آپ کو بچے لا کے دے دوں وہ دوسرے دن آپ کے گھر میں جا کے مار جائے تو کیا ہوگا آپ سار پکڑ کے بیٹھ جائیں گے تو اس سے بہتر یہ کیوں نہیں ہے کہ ہم تھوڑا سا ٹائم انتظار کر لیں تھوڑا سا ٹائم ویٹ کریں تو میں کافی سارے بھائیوں کو یہ بول بول کے تھا گیا ہوں میرا بھائی انتظار کریں انتظار کریں میں لے کے آوں گا جب بھی لے کے آیا تو میں یوٹیوب کے اوپر بھی ویڈیو لگا دوں گا اور جتنے میرے پاس واتساب نمبر لوگوں کیا ہوں سب کے اوپر میں ویڈیو بھیج دوں گا لوگ بار بار میسج کرتے ہیں مذہر بھائی آپ نے بولا تھا دس پندرہ دن کے اندر آ جائیں گے تو آج آٹھ دن گزر گیا آپ گئے ہیں یا نہیں گئے تو اس طرح کہ کافی سارے لوگ سوال کرتے تو میں ان سب لوگوں کو بولنا چاہتا ہوں کہ میرا بھائی جان ابھی تھوڑا سا موسم ابھی ہمارا تھنڈ آیا جیسے تھوڑا اور گرم ہوئے گا تو میں انشاءاللہ بچے بھی لے کے آنگا انڈے بھی لے کے آنگا جن میرے بھائیوں کو انڈے چاہیے ہوں گے وہ انڈے لے لیں جن کو بچے چاہیے ہوں گے بچے لے لینا ہے کوئی مسئلہ نہیں دیکھیں میں نے کس لیے لے کے آنے ہوتے ہیں میں نے گھر میں اچار تو بنانا نہیں ان کا آپ کے شوق کے لیے لے کے آنے کہ آپ کا شوق پورا کروا سکو تو میرا بھائی جان جو چیز میں آپ کو بولتا ہوں اس کے اوپر عمل کیا کریں اگر اس کے اوپر عمل کریں گے تو آپ کا فائدہ ہوگا آپ کا نقصان نہیں ہوگا میرا نقصان نہیں ہوتا الحمدللہ دیکھیں مجھے تھوڑا نقصان ہوگا کہ میں اگر وہاں سے پچیس تیس یا پچاس بچے لے کے آتا ہوں میرے پانچ مر جائیں گے دو مر جائیں گے تو مجھے اتنا نقصان نہیں ہوگا آپ کو نقصان زیادہ ہوگا جس نے دو لیا ہے اس کے دونوں مر گئے جس نے تین لیا ہے اس کا ایک مر گیا دو بچ گیا ہے کسی نے دو لیا ہے تو ایک مر گیا ایک بچ گیا تو کیا فائدہ جو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں میرا بھائی جان اس کے اوپر عمل کرے میرے لیے لیانا کوئی مشکل نہیں ہے میں ابھی یہاں سے فون کر دوں کل یا پرسو میرے پاس بچے پہنچ جائیں گے تو میرے لیے منگوانا مشکل نہیں ہے دیکھیں انسان وہ ہوتا ہے جو اپنا بھی فائدہ سوچے اور اگلے بندے کا بھی فائدہ سوچے میں ان میں سے نہیں ہوں کہ اپنا فائدہ سوچوں اور دوسرے کا نقصان ایسا میں بندہ نہیں ہوں میں پہلے سوچتا ہوں کہ اگلے کا فائدہ ہو بعد میں مجھے فائدہ ہو پہلے میں آپ لوگوں کا فائدہ سوچتا ہوں تو میرا بھائی جان جو چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے اوپر عمل کریں اور الحمدللہ آپ نقصان سے بچ جائیں گے امید کرتا ہوں یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں آپ کا بھائی انشاءاللہ ملے گا آپ کے ساتھ کسی نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنے بھائی کو دیں اجازت اللہ حافظ